دسویں اور آخری بات اور دسویں اور آخری اصول اگر سچی محبت ہونا اس کی ایک دلیل اور ایک اصول یہ ہے دل میں تڑپ کتنی ہیں کہ یا اللہ دنیا میں تو نہیں مل سکے قیامت کو اس کا ساتھ دے دینا اللہ اس کی رفاقت دے دینا اور جس کی محبت ہوتی ہے وہ تو دیڈال کو تڑپتا ہے اور جس کی سچی محبت ہوتی وہ کہتا ہے وہ کون سا دن آئے میری ملقات ہو جائے یہی وجہ ہے کہ سوبان دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر مسکرانے لگ گیا پھر رونے لگ گیا مجھے سوبان کیا ہوا کہتے اللہ کے سور جب بھی کیوں غام آتا ہے دوڑ لگاتا ہوں آپ کی چہرہ ہی انور پہ جب میری نظر پڑتی ہے سارے غام ہی بھول جاتا ہوں روئے اس دیر رہا ہوں اگر آپ تو جنت میں چلے جائیں گے انچے درجے میں میں جنت میں بھی گیا تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے اللہ کی رسول اس دیر رو رہا ہوں کہ وہاں میں کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بات بتاؤ مجھ سے محبت ہے کہا محبت ہی تو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتر نعمن احبتر دنیا میں جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی رفاقت مل جائے اللہ سب کو عطا کر دے سچی محبت یہ ہے کہ ہم وہ عامال کریں جس سے قیامت کے دن ہو تو اللہ حضرت جلال ہمیں اپنے محبوب کا ساتھ نصیف کرتے ہیں اس کا پہلا طریقہ یہ ہے فرمایا جو شخص دل کی اتفا گہرائیوں سے خلوصے دل سے توحید تو قبول کرتا ہے شرق کے قریب نہیں جاتا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا دوسرا طریقہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا میرے قریب وہ ہوگا اور پیارا بھی وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا گالیاں نہ دو یہ دین نہیں ہے دین یہ ہے اخلاق اپنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کرواتے ہوئے صحابی نے حضور کروایا جب تو آپ نے پوچھا اس مطالبہ ہے تو بتائیے کہا اللہ کس المطالبہ یہ ہے اس مطالبہ کا مرافق تک فی الجنہ مجھے اصل میں یہ نسبت یہ قسمت بڑی پیاری لگتی ہے میں خادم ہوں آپ مخدوم ہوں اللہ اسی طرح جنت میں اکٹھا کر دے کہاں وغیرہ ذالک صحیح مسلم کی روایت ہے صحابی کچھ اور کہاں جس کو جنت مل جائے اور آپ کی اصحاب مل جائے اور کیا شاہیے صرف ایک ہی چیز رہ گی نا باقی اللہ کا ندار باقی تو سب کچھ مل گیا اس کو فرمایا فعینی علی نفسی خوی قسرتی سجود پھر آپ نہ قسط سے نوافل پڑا کریں سجدے کیا کریں آپ نوافل پڑے فارغ ہوں اللہ اکبر آفیس میں گھر میں کہیں بھی ہیں میں کہتا ہوں نہیں اتنا لمبا ٹائم صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکر ادار کرتے کرتے سجدے میں چلے جائے وہ عبداللہ بن مبارک مغرب کی نماز پڑھ کے سنتے پڑھ کے ذکر کر کے فارغ جب ہوتے ہیں ابن حبیرہ کہتے ہیں سجدے میں چلے گئے ہم نے کہا ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں ادھر اشار کی ازان ہوگی ابھی سجدہ جاری تھا یہ طریقہ ہے جس سے اللہ کے حسول تا ساتھ ملے گا ساتھ آپ نے فرمایا ناوہ کافر الیتیمی کہتیں جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے نا جو یتیموں کا کفیل بنتا ہے قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح دو انگلیاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنی ہے اور بدعت سے نفرت کرنی ہے آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سنت سے محبت کرتا ہے جو سنت سے محبت کرے گا قیامت کو میرے ساتھ ہی ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جس سے اس کے محبوب کا ساتھ ملے اور ایسے اعمال سے بچائے جو قیامت کے دن وبالے چاند بن جائے اور بدعت کے سمرے میں آئے اور اللہ کی نراضی کا سبب بنے وہ آخر دعوان ر Aires çünkü گلاد Enterprise وہ واقعی دنیا کی جäng سے منہ آئے